قبرستان کے لئے جگہ خرید کر وقف کر دینا اسلام میں کیا کہلاتا ہے ٹرسٹ وقف اسے ہی کہتے ہیں بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑی نیکی حضرت رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ جو کسی مردہ کو کفن پہنا دے گا اللہ تعالیٰ جنت کے سو جوڑے اس کے سامنے رکھتے گا کہ کپروردگار اتنا خوبصورت اتنا اچھا کپڑا اللہ فرمائیں گے تم نے ہمارے ایک بندے کو کفن دیا تھا ان سو میں سے جو آج پسند کرو لے لو اپنے لئے پہن لے بہت بڑے ثواب کی بات کرنا چاہیے قبرستان میں وقف کر دینا آپ کس نیت سے آپ کرتے ہیں یہ نیت کے خیرات ہے اللہ کے بندوں کے لئے بہت اچھی بات ہے آپ کی خیرات ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمالے جب تک وہ قبرستان باقی ہے آپ کو بھی ثواب ملے گا صدقہ جاریہ کے طور پہ کہ اللہ اس کا ثواب سارے مسلمانوں کو پہنچاتا رہے اللہ سب کو دے گا آپ نومینیٹ کر دیتے ہیں کہ اللہ مجھے اور میرے والدین کو ان کو ہی ثواب ملے گا آپ کہتے ہیں کہ پروردگار جب سے دنیا عباد ہوئی اس سے لے کے قیامت تک جتنے بھی ایمان والے دنیا سے چلے گئے سب کو اس کا ثواب پہنچے تو وہ کروڑوں یا عربوں سب کو اس کا ثواب ملے گا یہ ایسی ہے جیسے آپ نے ایک شمہ سے ہزار شمیں روشن کر لی ایک ممبتی سے دس روشن کر لی تو اصل لائٹ میں تو کوئی فرق نہیں نہ آتا بلکل اسی طرح اللہ اس سے بھی زیادہ قدرت رکھتا ہے کہ لوگوں کو ثواب دے چنانچہ ایک مسئلہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیا تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا کہ اس اتنے چھوٹے سے فعل پہ اللہ اتنا ثواب دے گا تو آپ نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے اس کی ذات وسعت والی ہے اس کی ذات خیرات کرنے والی ہے اس سے کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے ضرور وقف اور ٹرسٹ چھوڑنے چاہیے مسجد بھی ایسے ہی ہے مسجد بھی ایسے ہی ہے وہ بنوا دینا لوگوں کے لیے یتیم خانے بھی ایسے ہی ہیں ہمارے ہاں آج کل یتیم خانے اور وقف میں جو آپ نے قبرستان کا اس کے برابر بعض اوقات اس سے بھی بڑھ کے اولڈ ہاؤسز کھولنا اولڈ ہاؤس کھولیے دو چار دس بیس بوڑے آدمی مرد عورتیں ماں رکھ لی گھر والے تنگ ہیں وہ گھر والوں سے تنگ ہیں آئے دن لڑائیاں ہوتی ہیں چرچرہ مزاج ہے آگے اولاد کی تربیت نہیں ہو سکتی پھر ماں ہے اس کے حقوق ہیں باپ ہے اس کے حقوق ہیں سب سے اچھا یہ ہے کہ انہیں اس زمانے میں پہلے کی بات نہیں کر اس زمانے میں اولڈ ہاؤس پہنچا دیا جائے اور ہفتے میں دو چار بار مل بھی لیا جائے پیسے جو ہیں وہاں دے دیا جائیں کہ آپ ان کی کیار کریں اولڈ ہاؤس والے ڈاکٹر رکھ لیتے ہیں اولڈ ہاؤس والے ان بوڑے مرد و عورت کی خدمت کے لیے اس طرح کی چیزیں کر دیتے ہیں بیٹنے لیٹنے کا بندوبست کر دیتے ہیں ہاسپٹل ڈاکٹر یہ چیزیں نرسنگ یہ ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں بہت بڑے ثواب کی چیز ہے لوگ اس کو نہیں مانتے آ جائے گا وقت ایسے جب اٹھا کے گلیوں میں پھینکیں گے آیا بھائی ذرا سے اور مذہب سے دوری کی بات اب تو مذہب میں ڈھانپا ہوا ہے کہ خدمت کرو اب جو اگلی نسلیں آ رہی ہیں یہ تو نہیں سیائندہ نسل جب مذہب کے یہ بھی نہیں رہے گا پچاسی میں جو لوگ پیدا ہوئے تھے وہ اب باپ ہیں پینتیس سال ان کے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ہمارے بچے کس تربیت میں ہیں اور ٹی وی اور میڈیا کیا تربیت کر رہا ہے ان میں پھر مذہب کا اثر ہے تیس پینتیس سال یہ بھی اثر اور زائل ہو جائے گا بے دین ہو جائیں گے لوگ تو پھر اٹھا کے پھینک دیا کریں گے وجہ اس کے کوئی دور لوگ دیکھیں بہتر ہے پہلے سے ایک اس کی تیاری ہم لوگ کریں اور ایک اس کی تیاری کریں بہت بڑی نیکی ہے یقین مانیں کہ میت کو اسپطال سے کہیں سے اٹھایا لے آئے ایک ادارہ قائم کیا کفن دفن نہا دھوٹ کے پیک کر کے پورا انہیں کہا لائیں جی پچاس سار خرچ بیس سار خرچ ہوئے لے جائیں میت کو تھوڑی دیر کے ایک گھر رکھا اور قبرستان دے گے یہ دور آنے والا جب غسل دینے والے وہ نہیں سنت کے مطابق غسل دینے والے نہیں ملیں گے ویسے مل جائیں گے علامہ اقبال نے کہا تھا اپنی غفلت کی گر یہی حالت رہی قائم اپنی غفلت کی گر یہی حالت رہی قائم غسال آئیں گے قابل سے کفن جاپان سے انہیں کہا تھا غسل دینے کے لئے تمہیں پتھان قابل کہے تمہاری میتوں کو انہائل آیا کریں گے اور کفن کا کپڑا جاپان سے بن کے آئے گا تم کفن کا اپنا کپڑا بھی بنانا چھوڑ دو گے اس زمانے میں کفن کا ایک خاص کپڑا بنتا تھا ماتم کا ایک خاص لباس بنتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ماتم کے لئے کسی کے گھر جانا ہوتا تھا تو ایسے ہی نہیں اٹھ کے جل جاتے تھے خواتین ایک خاص لباس پہن کے ماتم کرنے والے گھر جایا کرتی تھی تو وہ سب چیزیں اب ختم ہو گئیں تو اس لئے کیٹی کے کفن اور قابل سے پتھان حسل دینے والے انہیں کیا بتا ہے سنت کے مطابق کیا ہے لوگوں کو سوچنا چاہئے کہ اولڈ ہاؤسز بنائیں اور اسی طرح فینرل ہاؤسز بنائیں پس گھر گئے میت رکھی دوچار دل سے روئے دوچار بس ویسے ہی ٹیشو پیپر سے آنسوز وانسو پونچھے اٹھا کے قبر لے گئے